کہتے ہیں پیار کوئی دھرم نہیں دیکھتا ایسا ہی ایک معاملہ یو پی کے گریٹر نویڈا سے سامنے آیا ہے جہاں آن لائن گیم کے ذریعے نویڈا کے سچن سے پاکستانی مہیلہ سیما غلام حیدر نے دوست نہیں کر لی دونوں میں تین سال تک بات چیت ہوتی رہی جس کے بعد سیما غلام اپنے چار بچوں کو لے کر نیپال کے راستے نویڈا آگئی اور دونوں ایک دوسرے کو پتی پتی بتا کر کرائے کے کمرے میں رہنے لگے کسی کو شک نہ ہو اس کے لیے سیما غلام ساڑھی روزانہ پہنتی تھی لیکن جیسے ہی اس کی اخبر پولیس کو لگی تو مہیلہ کو پکڑنے کے لیے دبش دی گئی لیکن اس سے پہلے ہی مہیلہ بچوں کو لے کر فرار ہو گئی فیلال پولیس نے سچن کو گرفتار کر لیا اور مہیلہ کی تلاش میں چھاپے ماری جاری ہے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سیما غلام حیدر کی جو اپنے چار بچوں کے ساتھ کراچی سے نویڈا پہنچ گئی اب کراچی سے نویڈا وہ اپنے چار بچوں کے ساتھ کس طریقے سے پہنچی یہ بھی پولیس کے لیے ایک بڑی چنوتی کی طرح ہے کیونکہ اگر وہ ویلیڈ دستاویزو ویت دستاویزو کے آدھار پر آئی ہے تو اس کا پورا ریکارڈ پولیس کے پاس ہوگا کس طریقے سے وہ یہاں رہتی رہی کب سے وہ یہاں رہ رہی تھی کئی چیزیں پولیس کو جاننی ہیں پبزی کو لے کر آپ نے کئی قصے سنوں گے مگر گریٹر نویڈا کا یہ قصہ آپ کو حیران کر دے گا دراصل پاکستان کی رہنے والی مہیلہ جو سیما وہ یہاں سچن کے ساتھ رہتی تھی اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ دونوں کے بیچ جب پبزی گیم کھیلا جا رہا تھا اسی بیچ ان دونوں کے بیچ پیار ہو پیار میں جو سیما نام کی مہیلہ ہے وہ پاکستان سے اپنے چار بچوں کے ساتھ یہاں آ گئی اسی کمرے میں سیما اور اس کا پتی سچن رہتا تھا اور یہ کچن ہے اس کچن میں وہ کھانا بناتے تھے بتایا جا رہا ہے اس فلور پہ تین کمرے ہیں اور تینوں کمرے کو جو کرائیں ہیں الگ 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 25 او روپے سچن اپنی پتنی سیما کے ساتھ اسی روم میں رہتا تھا اور جب مکان والی کو یہ پتا چلا کہ سیما پاکستان کی رہنے والی تو یہ بھی حیران ہو گئے سر کیا نام آپ کو میرے نام گرجیش کمارے جب آپ کو پتا چلا کہ سیما پاکستان سے رہنے والی ہے تو کس طرح کے آپ کے سبجے تھے کیا تھے من میں دماغ میں یہی تھا کہ مجھے تو بہت ڈل لگا کہ پتہ نہیں یہ کیسے رہ رہی تھی ہم نے کیوں کسے کمرہ دے دیا اور پتہ نہیں کس ادیشتے سے یہاں پہ آئی تھی وہ سچن نے آپ سے کیا بتا کے روم لیا تھا سچن نے یہ بتایا تھا کہ یہ میری بی بی ہے میں نے اسے کوٹ میریز کیا اور یہ کسا سکارپور چھتر کے گاؤں کے کسی کے رہنے والی ہے